بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگ کے لیلائیوں بہت زبردست اور یونیک ریسپی پانچ سو سال پرانی آج ہم بورا لچکو کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں یقین جانے یہ اتنی زبردست اور اتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کچن میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جس سے یہ بورا لچکو ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے خاص سیکرٹ ٹپ سینٹرک کے ساتھ بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تاکہ آپ اس طرح سے یہ زبردستی ریسپی بنا کے تیار کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پہن دے لیا بورا لچکو کی ریسپی بنانے کے لئے جہاں پہ ہم نے پہن دے لیا اب ہم اس میں گھیش عمل کر دیں گے ہاف کپ ہم اس میں گھی شامل کریں گے کوشش کریں گھی کے ساتھ یہ بورا لچکو کی ریسپی بنانے ہیں تو گھی کو ہم ہلکا سا میلٹ کر لیں گے جی تو گھی ہم نے گرم کر لیا بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ سوجی سوجی کو اچھے سے چھان لیجئے گا تھوڑے سی ہم سوجی کے بنائی کریں گے تقریبا دو منٹ تک بلکل لو پلیم پہ اس کے بعد ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے جی دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کا کلر چینج ہو چکا ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے گندم کا آٹا تین چمچ میں نے سوجی شامل کیا ہے اور تین چمچ ہم اس میں گندم کا آٹا شامل کریں گے تو اسی طرح سے ہم سوجی کی طرح گندم کی آٹے کی بھی تھوڑے دیر بنائی کر لیں گے تقریبا ایک سے دو منٹ تک کی بہت زیادہ نہیں آٹے کی بنائی کرنے ہیں آٹا جل جائے تو یہ برا لچکو کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے جی تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں آٹے کی بنائی کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت پیارسی کشبو آنا شروع ہو چکی ہے بس اتنی آٹے کو آپ نے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے دو ادھے دلچی اس طرح سے یہ موں کھول کے یہ بیج آپ نے شامل کرنے ہیں جی تو ایک پاؤ میں اس میں شامل کر رہی ہوں گندم گندم کو میں نے اچھے سے بوائل کر لی ہے پہلے آپ گندم کو پیس لیں دردرہ ساپنے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے بوائل کر لینی ہے یہ شامل کر دیں گے آپ گندم کو کس طرح سے پیس سکتے ہیں یہ پیسنی بہت آسان ہے آپ کے گھر میں جس میں آپ گھر میں مثالے وغیرہ پیستے ہیں اس جار کو آپ نے اچھے سے ساف کر لینا ہے مکسی جار کو اس میں ڈال کے آپ اچھے سے پیس سکتے ہیں جی اب باقی کیا ہم اس میں چیزیں شامل کریں گے ایک کپ اس میں میں شکر شامل کر رہی ہیں تقریباً یہ چھے کھانے کے چمچ ہے یہاں پہ میں براؤن شکر شامل کر رہی ہوں آپ چاہے تو سپید بھی شامل کر سکتے ہیں چاہے آپ اس میں گھڑ شامل کر سکتے ہیں چینی آپ نے شامل نہیں کرنی نارگل کا برادہ دو کھانے کے چمچ تھوڑی سی نارگل قدوک اشکیوئی ڈرائی فروٹ آپ اپنے پسان کے لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں نہ بھی آپ ڈالنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے تقریباً پانچ سے سات مند تک بنائی کرنے کے دوران اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں شکر کام ہے تو آپ شکر اور شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم سے لو فلیم پہ ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے یقین جانے ہیلتھی بھی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ بورا لچکو بن کے تیار ہوتا ہے یہاں پہ میں نے میٹھا ٹیسٹ کیا اس میں مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے دو کھانے کے چمچ اس میں میں اور شکر شامل کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں جی ما شاہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات مند کے بعد بہت ہی زبردست بورا ریسپی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کی نشانی جی ہے کہ آپ اس کی اچھے سے بنائی تاب ہوگی جب آپ کو اس طرح سے یہ آئل نظر آنا شروع ہو جائے تو ما شاہ اللہ یہ دیکھیں جس سائٹ پہ آپ اس کو گھوماتے جائیں گے یہ گھومتا جائے گا تو زبردست ہی ہماری یہ ریسپی بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے جٹ پٹ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بلکل کم ٹائم میں آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں ہلڈی بھی ہے بچے تو یقین جانے بہت خوش ہو کے کھائیں گے تو یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے جی تو ما شاہ اللہ ایک دم بہت ہی پرفیکٹ ہماری یہ بورا لچکو ریسپی تیار ہو چکی ہے ما شاہ اللہ آپ اس کی لکھ چیک کریں تو انشاء اللہ تعالی ایک نئی ریسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ